بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار کی رحمتو برکتو اور رحمتو کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہوتل تے جا رہا ہوں ابھی ہوتل پہ جا رہا ہوں روٹی لگوانے کے لئے گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے جی اور روٹی میں نے لگوانے لیے اور دکھا آپ کو اس لیے نہیں سکا کہ وہاں پر لے ریز کافی ساری تھی تو اس لیے وہاں پر ویڈیو بنانا جو ہے نا وہ مناسب نہیں تھا تو روٹی جو ہے ہمیں آٹا اپنا ہوتا ہے تین روپے کی روٹی وہ ہمیں لگا کر دیتے کھانا کھالی ہے اور ابھی یہ جو ہے نا ہمارے فیملی کے حساب سے چھوٹی سی جو ہے نا وہ تندوری بنا رہے ہیں تو اس کو پکاتے کیسے ہیں اس میں کیا چیز ڈالتے ہیں ابھی اسی کو لینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ اسے پکانے کے لیے اس میں کیا ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ ایک بار جو سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سے پکایا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو استعمال میں لائے جاتا ہے تو یہ میں یہ کیا پی رہی ہو وطل سٹنگ ہے مجھے بھی دے دو تو غور دے دو تھو ڈکن کی سمیت پی رہی ہو تو ایسے پی جاتی ہے ڈکن دو تار لو اس کا پیچھے میرے گھر کا منظر دیکھیں جی کیسا خوبصورت منظر ہے بڑا سوڑے واہ واہ جی واہ واہ ریس تر نی آئے لے نی گھر خوبصورت نی ہے کیوں تو نیا کئی در بنائیں گے ہاں ہاں کدھر مامور انہیں بنانے کدھر بنانا ہے کدھر مامور انہیں بنانے کدھر مامور انہیں گھر بنانے ادھر ادھر ہم بھی بنائیں گے تو پھر ان کو بولو کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں تب ہی گھر بن پائے گا نا تو یہ تو تم کہتی نہیں ہو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایزا ہمیں کہے گی نا تب ہم چینل کو سبسکرائب کریں گے یہ چیز ہمیں چاہیے یہ ابھی ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ اسے ہم نے کیا کرنا ہے یہ بنائی ہے جناب تندوری چھوٹی سی تقریباً تین سے چار جو ہے نا اس میں روٹیاں لگ جائیں گی اور اس کے لئے جو ہے نا یہ مکھی آگے بیٹھ گی اس کے لئے یہ جو اسے بولتے ہیں گیر مطلب سوکھا ہوا جو ہے نا گویا جو ہوتا ہے نا گوبر جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا سوکھا گوبر یہ والا وہ چیز ہے اور جب یہ ایک بار ہو جائے گی بن جائے گی ابھی تو یہ بننے والی بھی تھوڑی سی رہتی ہے صرف اتنی سی ہونی ہے اتنی سی بس اتنی زیادہ ہونی نہیں تقریباً چار روٹیاں تین سے چار روٹیاں اس میں لگ جائیں گی تو ہماری تقریباً زیادہ سے زیادہ جو ہوتی ہے نا وہ چھے روٹیاں ہوتی ہیں تو اس لئے تین ایک بار اور تین ایک بار جو ہے نا وہ اس میں لگ جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے یہ اتنی زیادہ ہمیں بڑی چاہیے بھی نہیں تھی تو اس کے لئے یہ گوبر جو ہے نا یہ ہم نے اٹھایا ہے تاکہ اسے پہلی بار اس میں ڈالتے ہیں تو اسے اچھی طرح پکانا پڑتا ہے جیسے مٹی کے برتن کو پکانا ہوتا ہے نا تو اس کے لئے سب سے زیادہ گوبر چاہیے ہوتا ہے تو بہت ساری مطلب اس کے لئے اندن چاہیے ہوتا ہے تو یہ اندن ہے اس کو ایک بار بھر دیں گے اس کو جلا دیں گے پھر کھالی ہوگا پھر بھر دیں گے پھر کھالی مطلب تین سے چار دفعہ اس کو اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو چوبیس گھنٹے کے لئے اس کو جلاتے رہنا ہے چوبیس گھنٹے اس کے اندر آگ جلتی رہے گی پھر یہ پک جائے گی اور اس کے بعد جو ہے اس میں پھر اس کو ایک جگہ پر لگا دیں گے اور اوپر سے اس کو اچھی طریقے سے نا کور کر دیں گے اور یہ پکی ہو جائے گی تو ہمارا ارادہ ہے یہاں پر لگانے کے تاکہ تقریباً اس کی ضرورت ہمیں پڑھنی ہے دوپیر کے وقت اور رات کے وقت تو تقریباً زیادہ سے زیادہ دس سے بارہ منٹ جو ہوتی آنے یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے پانچ سے سات منٹ کے اندر اندر یہ گرم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو چھے روٹیاں جو ہیں تقریباً پانچ سے سات منٹ کے اندر اندر جو ہے نا وہ لگ جاتی ہیں تو مطلب دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہمیں اس کا استعمال ہونا ہوتا ہے ایک ٹائم تو ابھی میں نہانے لگا ہوں کیونکہ یہ لے کر آئے ہیں نا تو طبیعت تھوڑی سی نا گرمی کی وجہ سے ہے اور مٹی دول بھی گاؤں میں ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھیں آپ پاؤں کی حالت کیسے ہوگی ہے کیونکہ بندہ صرف ایک چکر بار کا گھر سے بار لگا لے تو پاؤں جو ہے نا وہ اس طرح ہو جاتے ہیں اور گھٹا مٹی جو ہے نا وہ اوپر چڑ جاتا ہے تو میں آپ کو فرنٹ پیس لے نہیں آرہا کیونکہ اس وقت میں میں کمیز اتاری ہوئی ہے تو پھر ویڈیو میں اچھی بات نہیں ہے کہ میں ایسے آؤں تو اس لئے میں نہا کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں اتنا علی جناب آج دی ویڈیو دیتی اختتام کرنے ہیں ملنے ہیں تو انہوں اگلی ویڈیو اچھے تو صفدر حسین نو دیو اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے تو دھومہ یاد رکھنا ہے انہوں دھیر سارا پیار اللہ حافظ کیونکہ میری بیٹری لوگ ہوگی ہے تو وابٹہ جڑی ہے او رات دی بند ہے تو ادھا کوئی پتہ نہیں کہ اوہ کیسٹم آوے اس وجہ تو اب لوگ جلدی ختم کرتا بھی